ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے ایک سو چودہ جو کورونا پوزیٹیو پائے گا ہے انہی میں سے چھے میں کورونا کا یہ نیا ویریانٹ یہ نیا سٹرین ملا ہے جن چھے مریضوں میں نئے سٹرین کی پشتی ہوئی ان میں سے تین کی پشتی نمہانس بینگلرو دو کی پشتی سی سی ایم بی ہیدر آباد اور ایک کی پشتی این آئی بی پونے میں ہوئی ہے الگ الگ جگہ یہ ٹیسٹنگ چل رہی تھی باقادہ جنوم ٹیسٹنگ چل رہی تھی تاکہ پتہ چل جائے کہ آخر کار کورونا کا کوئی نیا سٹرین تو ان مریضوں میں نہیں ہے اور ان ایک سو چودہ میں سے چھے جو ہیں وہ نئے سٹرین والے کورونا مریض پائے گائے ہیں 25 نومبر سے 23 دسمبر تک بریٹین سے کل ملا کر 33 ہزار لوگ بھارت آئے ہر ویقتی کی چھانبین کی جا رہی ہے انہی میں سے جو ایک سو چودہ کورونا پوزیٹیو پائے گائے تھے ان کی جب آگے میپنگ کی گئی تو پتہ چلا کہ چھے میں نیا سٹرین ہے کورونا کا ہم سیدھے رکھ کریں گے میرے ساتھ میرے سہیوگی پرافول شریفاستہ ویسفت موجود ہیں ذرا جانتے ہیں پرافول سے کہ یہ کتنی بڑی چنوٹی بھارت کے لیے نیا سٹرین بھارت میں آ چکا ہے اس پر تو مہر لگ گئی ہے اس خبر سے برکل خود بھارت سرکار نے اس بات میں مہر لگائی ہے کیونکہ جب یہ یوکے میں نیا ویرینٹ ملنے کی خبر آئی تھی اس کے بعد نیشنل ٹاسک پورس اور منترالے میں میٹنگ ہوئی تھی اور یہ تائک ہوا تھا مہر لگا کہ جتنے بھی لوگ یوکے سے آ رہے ہیں ان سب لوگوں کا ناصب آر ٹی پی سیر ٹیسٹ ہوگا بلکہ جنوم سیکونسنگ یعنی وہ کس سٹرین سے سنکرمیت ہوئے ہیں یہ پتا کیا جائے گا یہ ہوتا رہا ہے بھارت میں کی سٹرین پتا کیا جائے لیکن یوکے کی اس خبر کے بعد سرکار جوکن نہیں ہو گئی اور ترانت جتنے بھی لوگ ڈیوکے سے آئے تھے اب تک 3300 لوگوں کا آ چکے تھے تو ان میں سے سبکرڈ آٹی پی سر کر آیا گیا 14 لوگ پوزیٹیو ہوئے تھے اس میں سے چھے لوگوں کی جب جنوم سیکونسنگ ریپورٹ ہوئی کافی ڈیوکے سے یہ ریپورٹ رہی اور اس میں ڈبل چیک کیا گیا اس کے بعد چھے لوگوں کو جو ہے وہ اس نئے ڈیوکے کے سٹرین سے پوزیٹیو پایا گیا ہے یعنی جو ڈیوکے کا سٹرین جو جس کی بات کہی جاری تھی کیا وہ بھارت آ سکتا ہے یا بھارت آ گیا ہے تو وہ اب اس بات کی پشتی ہو گئی ہے خود کے اندر سرکار کی سواسط میں ترانے اندر بات کی پشتی ہے کہ چھے لوگ اس نئے ڈیوکے کے جو سٹرین ہے کورونا وائرس کے اس سے سنکرمیت ہے حالانکہ اس کے بعد ترانت ہی سرکار نے راجو کو کہا تھا کہ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو ترانت ہی نے آئیسولیشن میں رکھ دیا جائے گا الگ سے رکھا جائے گا پروٹوکول کے حساب سے جو ہیلتھ پروٹوکول مینجمنٹ کلنیکل مینجمنٹ ہے اس کے تحت اس کا ٹریٹمنٹ کیا جائے گا اور ان لوگوں کے سمپرگ میں جتنے بھی لوگ ہیں پھر چاہے وہ یاتری ہو گھر کے لوگ ہو یا ان سے جتنے بھی لوگ ملے ہو ان سب بھی کانٹریکٹ ٹریسنگ ہوگی ان کے رٹی پی سے ٹیسٹ ہوں گے جنوم سیکونس سے ان لوگوں کی بھی کرائی جائے گی کیونکہ یہ سٹرین سے اگر یہ سنکرمیت ہے بیکتی تو وہ سنکرمنٹ دوسرے میں پھیل سکتا ہے کیونکہ جیسا یوکے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ستر فیسری زارہ تیلی سے سنکرمنٹ یہ پھیلہ رہا ہے تو ستر فیسری زارہ تیلی سے ان میں بھی پھیل سکتا ہے لیا جنوم سیکونسنگ ابھی بھی ان لوگوں کی کی جائے گی اور لگاتار اب سرکار نے نیشنل ٹاسکور جو ہے کرونا پر بنی اس نے فیصلہ کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی جنوم سیکونسنگ لگاتار کی جائے گی تو پھلال یہ بات کی پشتی ہو گئی ہے کہ یوکے میں ملا نیا کرونا وائرس کا سرین اب بھارت آ چکا ہے اور چھے لوگ اس سے اب تک سنکرمنٹ پائے گئے ہیں تو بھارت آ چکا ہے یہ نیا سرین جو زیادہ خطرناک ہے یا زیادہ مارک ہے یہ تو نہیں پتا ہے لیکن زیادہ سنکرامک ضرور ہے ستر فیصدی زیادہ سنکرمنٹ پھیلانے کی کشمتہ یہ جو کرونا وائرس کا نیا سرین ہے وہ رکھتا ہے اس کے بارے میں آپ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جو کرونا وائرس کا نیا سرین ہے اس نے اس طریقے سے اپنے چنگل میں لیا پورے برٹین کو کہ برٹین میں دوبارہ سے لوگ ڈاؤن لگانا پڑ گیا جو کرسمس کا تیوہار تھا اس کی چمک بھی کی ہو گئی نئے سال کے جشن پر پابندیاں لگ گئی ایسے میں کل ملا کر اب بھارت میں پوری طریقے سے تیاری کیا کی جارہی ہے پرافول اس چنوٹی سے نپٹنے کے لیے دیکھیں سرکار نے اس کو لے کر پہلے ہی تیاریاں کر لی تھی اس کو لے کر سٹینڈر آپریٹنگ پروٹکال بھی بنا دی گئے جو پروسیجر بنا دی گئے ترسو پی تیار کر لی تھی کہ پچیس نومبر سے اب تئیس دسمبر تک چتنے بھی لوگ آئے ہیں بھارت میں یوکے کے راستے یا یوکے سے آئے ہیں یہاں پر ان سبھی لوگوں کو پہچانا جائے گا جو بیرو آف ایمیگریشن ہے وہ راج سرکار اور زلہ ستر پر جو ہے وہ جانکاری پھیج گا کہ یہ لوگ یہاں آئے ہیں اور یہاں گئے ہیں جس کے بعد کانٹریکٹ ٹریسنگ جو ہے وہ کی جائے گی اور ان لوگوں کو پہچان کر کے ان لوگوں کی ٹیسٹ کرائے جائیں گی اور جنوم سیکوینسنگ ہوں گے جنوم سیکوینسنگ ایک پرکریہ ہوتی ہے جس میں یہ لیکھا جاتا ہے کہ آخر کون سے وائرس جو وائرس کا سٹرین ہے اس سے سنکرمنٹ ہوا ہے اور سنکرمنٹ ہوئے ہیں آپ کو یہ پتہ لگانے کے لیے جنوم سیکوینسنگ ہوتی ہے اور بھارت کے چھے بڑے لیبز میں اس کی ریپورٹ بھیجنے کے لیے بھارت سرکار نے پہلے ہی تیاری کر لی تھی تو جنوم سیکوینسنگ کی جائے گی کانٹریکٹ ٹریسنگ کی جائے گی اس کے علاوہ جو لوگ آئے ہیں ان کو لگاتا مانیٹر بھی کیا جا رہا ہے زلہ ستر پر راج ستر پر آپ رہیے میرے ساتھ رہیے پرافول میں ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے